یہ ہم شہزاد اکبر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ان کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا ہے یا ڈالا جا رہا ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے شہزاد صاحب ذرا آپ فرمائیے بریف کیجئے شکریہ شاہد صاحب ابھی ہمیں کوئی ریکویسٹ وصول ہوئی ہے ایک اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی طرف سے شاہد کمیشنر آفیس ہے لیکن ابھی تک وہ وزارت داخلہ میں وصول نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر اگر کورٹ کا حکم ہے یا یہ جو پروسیکیوٹر ہیں چونکہ اس کیس میں ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کی بھی سوابیت بنتی ہے اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو وہ ضرور نام ای سیل پہ ڈالا جا سکتا ہے مین چیز جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایفیڈیوٹ کو لانے کے لیے تو ہماری اطلاع کے مطابق ان کے سابزادے تین یا چار دسمبر کو آلریڈی لنڈن جا چکے ہیں اور بقول شمیم صاحب ہیں ان کے خود جو ایفیڈیوٹ ہے وہ شاید ان کے نواسے کی تحویر میں ہے تو ہماری طرف سے حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل آفیس کی طرف سے یہ انسٹرکشنز پہلے ہی پاکستان ہائی کمیشن کو لنڈن میں موجود ہیں کہ اور یہ کیونکہ لاسٹ آرڈر میں آنریبل ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو تمام معاونت فرام کی جائے کہ اگر یہ وہاں سے اس کو لانا چاہیں ایفیڈیوٹ کو تو وہ تو ہمارا جو ڈپلومیٹک بیگ ہے وہ اس کی سروس حاضر ہے یہ اپنا ایفیڈیوٹ اپنے سیف سے نکالیں لنڈن میں ان کا نواسہ نکالیں وہ ہائی کمیشن کے حوالے کر دے یا ہائی کمیشن ان سے وصول کر سکتی ہے یا ان کے صاحبزادے اس وقت وہاں موجود ہیں وہ خود لانا چاہیں یا وہ ہمارے ہائی کمیشن کے حوالے کریں تو وہ ڈپلومیٹک بیگ میں within 24 to 48 hours وہ اسلامباد وصول ہوگا جو ریجسٹر اسلامباد ہائی کورٹ کے حوالے کیا جا سکتا ہے تو ایفیڈیوٹ اگر لانے کی نیت ہو تو وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لنڈن آٹھ گینٹے کی فلائٹ ہے تو وہ واپس آ جا سکتا ہے شہداد صاحب ان کے صاحبزادے نے ہمارے پوراں میں یہ کہا تھا کہ ہم یہ مقررہ تاریخ جو آج کی تھی اس پہ ایفیڈیوٹ پیش کر دیں گے لیکن خیر انہوں نے پیش نہیں کیا یہ فرمائیں یہ اب معاملہ عدالت کا اور رانہ شمیم صاحب کا ہے یا اس میں کہیں حکومت بھی آتی ہے کہ اس معاملے کو حکومت بھی اپنے طور پر دیکھے دیکھیں جو کنٹیمٹ کا معاملہ ہے کنٹیمٹ کا معاملہ تو بیٹوین دا کورٹ اور کنٹیمنر ہوتا ہے یہ ایک قانون ہے مروجہ قانون ہے لیکن اس کنٹیمٹ کی جو پروسیکیوشن ہے کورٹ آف ہائی کورٹ کی یا سپریم کورٹ کی وہ اٹانی جنرل ہی کرتے ہیں تو وہ پروسیکیوٹر کا رول وہ ادا کریں گے تو اس پیرائے میں تو پروسیکیوٹر رول پھر ایک حکومتی وکیل کا جو عدالت کے معاون کے طور پر کام کرے گا وہ آ جاتا ہے اب اس ایفیڈیوٹ اور اس کیس میں سے کیا چیزیں سامنے نکلتی ہیں کیونکہ بہت سارے جس طرح بھی آپ نے اپنے انٹروں میں بھی کہا کہ یہ سارا معاملہ بہت سارے سوالوں کو جنم دیتا ہے اور حکومت اس چیز کو بھی دیکھ سکتی ہے کہ یہ تین سال کی خاموشی جو تھی ان کی اور اس خاموشی کے بعد اچانک ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب ایک اپیل لگی ہوئی ہے اور برموقع ایک بیان جاری کرنا اور پھر اس کو اخبار میں شائع کروانا دیکھئے یہ جو سوال آپ نے بھی کیا کہ یہ بات انہیں تین سال پہلے کیوں نہیں یاد آئی یا اس وقت انہوں نے چیف جسٹس آپ پاکستان کو یہ چیز کیوں رپورٹ نہیں کی کیونکہ لجنلی تو اس کے بعد یہ جا کے چیف جسٹس آپ سے ملتے بھی رہے یا اس وقت پبلک کیوں نہیں کی اور اگر ابھی ایفیڈیوٹ لچ سپوز کہ تین سال بعد وہ ایفیڈیوٹ دینا ہی چاہا انہوں نے تو اس کے لیے باوجو اس کے بقول خود ان کے چھے تاریخ کو ان کے بھائی صاحب کی وفات ہوئی وہ امریکہ میں تھے وہ امریکہ سے چلے اور وہ پہلے برطانیہ رکے وہاں انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا اس کی اٹسٹیشن کروائی اور اس کے بعد وہ پاکستان آئے اپنے بھائی کی جو وفات تھی اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے تو یہ کیوں کر ہوا اور یہ جو ایفیڈیوٹ نے لندن میں دیا وہ آکے عدالت میں پاکستان کے اندر جمع کر آ سکتے تھے بلکہ سو مچ سو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے کیس میں کچھ ہو رہا ہے جس کے بارے میں ان کے پاس انفرمیشن ہے تو یہ ایفیڈیوٹ ڈائریکٹ عدالت کو دیا جا سکتا تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پہلے وہ جو ایک ڈیپ فیک والی ٹیپ آئی اور اس کے بعد یہ جو ڈیوٹ آیا میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ربط ہے اور یہ جو ربط ہے یہ اس کی بھی تفتیش میں سمجھتا ہوں شاید کسی موقع پر کرنی پڑے لیکن چونکہ ابھی یہ معاملہ سبجودس ہے تو اس لیے حکومت تو شراد صاحب ایک سوال ہے جو آپ نے ایسیل والے معاملے کا ذکر کیا کہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کر سکتا ہے ادھر سے تو پروسیکیوشن ریٹرنی جنرل کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب ان کے بھی تو پروسیکیوٹر ہیں اگر یہ ریکویسٹ کر سکتا ہے تو وہ ریکویسٹ کو ڈیسون بھی کر سکتا ہے یا کوئی اور ریکویسٹ بھی ڈال سکتا ہے تو بسیکلی قانون جو رہنمائی کر دیں ایسیل کے معاملے پر قانون کیا کہتا ہے جب عدالت کا حکم نہیں ہے اور کسی کا نام ایسیل میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ کیسے ڈالا جا رہا ہے دیکھیں جب کوئی عدالت کا حکم پہلی تو بات ہے کہ عدالت میں بھی ہر عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کا نام ایسیل میں ڈالے یہ اختیار ہائی کورٹ سپریم کورٹ اور کچھ کرمنل عدالتیں ہیں ان کے پاس موجود ہوتا ہے یوزلی یہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں اور پروسیکیوٹک ایجنسیز ہیں رولز کے مطابق ان کے پاس اختیار ہے وہ ریکویسٹ بھیجتی ہیں اور ایسیل میں جو نام ڈالنا ہے اس کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے اگر ہمیں ریکویسٹ وصول ہوتی ہے کسی بھی تحقیقاتی تفتیشی ادارے کی طرف سے یا جو لسٹ میں موجود ہیں ان کی طرف سے تو اس کیس کو لیا جائے گا چونکہ یہ امپورٹنٹ میٹر ہے تو پریارٹی پر لیا جائے گا اور اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ کیبنٹ کی جو سب کمیٹی ہے وہ ہی کرے گی تو جیسے ہی ہمیں کوئی ریکویسٹ وصول ہوتی ہے تو اس کے اوپر فیصلہ کیا جا سکتا ہے شہزا صاحب یہ لندن کا اور برطانیہ کا ذکر آ رہا ہے ایفیڈیوٹ بھی وہاں لکھا گیا اور وہاں جمع کر آیا گیا لاکر میں رکھا گیا ابھی چلے خبر آئی تھی کہ وہاں کا ہوم ڈیپارٹمنٹ کے جو سیکٹری ہیں میٹھیو اور آپ کے درمیان ملاقات ہوئی اور اس میں حتمی شکل دی جاری ہے معاہدے کو غیر قانونی تاریخ کے بطن یہ کب تک اس کی قانونی حیثیت بنے گی اس معاہدہ پاہ تقبیل کو پہنچے گا اور کیا اس کے نتیجے میں نواز شیف صاحب اور عساق ڈال صاحب اور دیگر کو آپ واپس لا رہے ہیں جی عرشان صاحب یہ معاہدہ پہلے سے پاکستان اور برطانیہ کے مابین موجود تھا لیکن جب سے بریکزٹ ہوا چونکہ وہ ایک یورپین یونین کے ساتھ معاہدہ تھا تو برطانیہ چونکہ جب یورپین یونین کا حصہ نہیں رہا تو ختم ہو گیا تب سے یہ دوبارہ سے نگوشیٹ ہو رہا تھا اور ہم پاکستان یہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ ہو سکے تو اس میں کافی دیر تک ہماری ان کے ساتھ نگوشیشنز چلتی رہی اب وہ نگوشیشنز کمپلیٹ ہو چکی ہیں معاہدہ جو ہے اس وقت کیابنٹ کی اپروول کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہ ایک یا دو ہفتوں میں کابینہ کے سامنے آئے گا پھر کابینہ جب اس کو اپروف کر دے گی تو جو ہمارے قانون کے مطابق ہم اس کو سائن کر سکیں گے برطانیہ جو ہے وہ اس کو سائن کرنے کے لیے تیار ہے جیسے ہی کیابنٹ اس کو اپروف کرتی ہے تو اس کے بعد یہ معاہدہ پر دستخط ہو جائیں گے یعنی یہ ہماری طرف سے ہونا ہے اپروول ہونی ہے ادھر سے وہ تیار ہے بلکل اس کے بعد یہ سائن ہو جائیں گے اور یہ یعنی ایمپلیمنٹ ہو جائے گا جی بلکل یہ اس معاہدے کے اوپر تو زیادہ برطانیہ کا انسسٹنس تھا کہ اس پر جلد سائن ہو جائیں ہم نے بھی اپنی جو پروسیجر ریکوائرمنٹ سے وہ پوری کرنی ہے اس کے بعد سائن ہو جائے گا